اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید خداوندی ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں گے یقینا خیریت کے ساتھ ہوں گے پچھلے دنوں میں نے آپ سب سے اپنے سوشل میڈیا پیج کے ذریعے بتایا تھا کہ میں آپ سے دو چار ایشیوز پہ کچھ براہ راست گفتگو کروں گا اور اس میں میں اپنے پیج سے بولنے کی ضرورت اس لئے پیج آئی کہ شاید بہت سارے میڈیا چینل اس کو افورڈ نہیں کریں گے یا وہ نہیں بتاتے ہیں تو میں نے مناسب سبجا تھا کہ اپنے پیج پر کروں لیکن چل کل چونکہ ایک بہت ہی اہم دن تھا اور اس دن میں نے پوشش کی کہ اس دن یہ میسج جو میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں کوئی ایسا میسج تو نہیں ہے کہ جس کا کی کوئی خدا نہ خاصتہ پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن وہ میں نے احترام اس دن کا اور اس لئے میں نے آج مناسب سبجا کہ آپ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنا پیغام آپ تک پہنچا ہوں یقینا گرگت پردستان کی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ گرگت پردستان کے قوم یکجہ ہو جاتی ہے اور میں آج محسوس کر رہا ہوں کہ حکومت گرگت پردستان کے علاوہ گرگت پردستان کی تمام علاقوں کے لوگ تمام مسالک کے لوگ تمام قومیت کے لوگ تمام سیاسی سیول سوسائٹی کے لوگ سب ایک پیج پر ہیں اور وہ ایشو آپ کے سامنے فلک نور نامی ایک ہماری بیٹی کی ہوا کی بیٹی جس کی عمر تقریبا ان کے پیرنٹس اور جو ایویلیوز دستار ذات ہے اس میں تیرہ سال کی وہ ہماری بیٹی ہے اس کی ایک مبینہ طور پر اس کو اغواہ کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کو گھر سے لے جانے کی بات ہوئی ہے جبری طور پر لے جانے کی بات ہوئی ہے اور اس کی بنیاد ہم اس بات پر کہہ سکتے ہیں کہ ان کے والدین اور پھر خصوصاً ان کے والد نے اسی دن اسی متعلقہ حدود میں یعنی دنیور گرگت شہر ڈسٹرک کے مضافات میں دنیور کے تھانی میں اس کے اغواہ کا درج کر کے اس میں باقاعدہ لوگوں کو نامزد کیا روایتی طور پر گرگت بردستان کیا ہماری حکومت نے اس ایشو کو بہت آسانی سے ہنڈل کرنے کے بجائے اس کو میس لیل کیا میس انڈل کیا اب وہ ایک طرح سے جب اس میس سے انڈل ہوا اب وہ اس کیس کو سلجانے کے چکر میں اس کو مزید اُلجا رہے ہیں میرے خیال سے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ گرگت بردستان کی ہو یا پاکستان یہ دنیا بر میں کوئی بھی بیٹی کیونکہ ماں بہن بیٹیاں سانجی ہوتی ہے تو ان کی اس طرح کے پاکستان کے مجوزہ قانون آئین کی روشنی میں بھی پاکستان میں رائج یا دنیا میں رائج بینر اقوانی قوانین کے روشنی میں بھی اور ہم بحثیت مسلمان ہمارے لئے مسلمہ ان سب سے بالاتر قانون نظام شریعت ہے نظام طریقت ہے نظام خداوندی ہے جس کی بنیاد پر کم عمری کی شاہدی کو ممنوع قرار دے کر اس کو ایک طرح سے جرم کا خیل قرار دیا گیا ہے تو اس بنیاد پر میرے خیال سے گرگت بردستان کیا پوری دنیا میں عجیب و غریب جبوں سے بھی اس کے لئے آواز اٹھائی جاری ہے کیونکہ یہ ایک غیر انسانی فعل تھا غیر شریف فعل تھا غیر قانونی فعل تھا یعنی اس میں ایک بیٹی سے جبری طور پر جو ظاہر ان کی ویڈیو آئی اس میں اس کے چہرے پہ جو اس کے چہرے پہ تاثرات ہیں اور وہ بھی اگر تیرہ سال یا چھٹی ساتھوی جماعت کی طالبہ سے اگر آپ یہ توقع کریں کہ وہ بلکل غوش آواز میں اپنے بلوغت کے عمر میں اپنے تمام اچھے برے کو جاننے کے بعد یہ انٹریو دے دیں تو پھر بھی جواز بنتا ہے تو ایسے موقع پر اس کے دو مبینہ ویڈیوز میں جو آپ اس کی چہرے کے تاثرات جانتے ہیں تو اس کو بھی انسانی حقوق اور تمام ذی شعور انسان کہ اس کو سب بین بیٹی والے اس کو ایک نامعقول اس کو ایک جبری بیان تشکیل دے رہے ہیں اب چونکہ اس کیس کو کافی دنیا میں پذیرائی ہوئی میں اس بنیادی کلمات پر نہیں آؤں گا اس کو جہاں جہاں پہ بھی یہ باتیں پہنچے وہاں پہ اس کی مضمت کی گئی اب ہمارا مطالبہ ہے جی بی حکومت سے کہ ہمارے معزز چیپ کورٹ گرگت بلدستان نے اس کیس پہ دو تاریخ کو جو پچھلے دن گزر گیا اس میں آپ کو پیش کرنے کی بھی آپ اپنے روایٹی ٹور پر چونکہ اس میں بظاہر یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہماری گرگت بلدستان کی حکومت کے ساتھ پولیس بھی اس مافیا کے ساتھ مکمل ان کی پرش پلاہی کر رہے ہیں ان کو مکمل ساتھ پرستی کر رہی ہیں اور کچھ میڈیا کے دوستوں کے سینٹ جنرلسٹ کے بخول کہ مہاقاعدہ گرگت بلدستان کے کلک پولیس الکار اس خلق نور کے ساتھ اس کے مانیٹر کرنے کے لئے اس کو اس طرح سپورٹ کرنے کے لئے اس کو یہاں سے بگانے میں بخائدہ کردار ہمیں رخواست چھے تاریخ کو ہم سب کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی اور رنگ نہیں دینا چاہتے نہ دینا چاہیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آئے اس لاغ کوٹ میں پیش کریں اور اس میں اس کے عمر بلا مبالغہ ان کا یہ حق پہنچتا ہے اگر اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے نائسافی ہوئے کم رمری کی جبری شادی ہے اس کو بھگا کر لے جا کے اس کو من پسند اپنے مرضی کے ذریعے ان سے بیان دل آیا جاتا ہے تو اس میں جو بظاہر نامزد لوگ ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو قرار ماتے سزا دیا جائے میرے خیال سے آج تک اس کو گرگت پلدستان سے باہر پاکستان کے دیگر بڑے بڑے عدالتوں سے ان کے لئے مختلف چیزوں کے قاغذات جو پیش کیا جا رہے ہیں یہ غیر منطقی ہے اس کو گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے یہ جواز پیش کر کے اس مافیا کی سرپرستی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کو براہر راست ایک زندہ حالت میں پیش کرنا ہے جہاں عدالت نے فیس کرا کرنا ہے کہ اس کا یہ اختیار ہے اس کی عمر کا تقاضی یہ ہے تو اسی کے ساتھ ہم محسوس کرتے ہیں کہ گرفت پاکستان میں یہ الخطہ ہماری بہن بیٹیوں کے لئے محفوظ نہیں رہنے لگا ہے اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ فلکنور کے علاوہ ایک انارہ نامی ہماری بیٹی بھی اٹھارہ سالہ وہ جو چوبیس دن لاپتہ رہنے کے باوجود اس کے بھی لاپتہ ہونے کے ایف آئی آر موجود ہیں دنیور کے اسی علاقے سے اور یہ وہ بدنام علاقہ ہے جو ماضی میں بہت سارے کرمنل قتل جیسے پرسرار قتل جیسے چار وارداتوں کا ایک ہی مہینے میں ہونے کا پچھلے سال یہ وجود رکھتا ہے تو ایسے میں اس انارہ نامی ہماری بیٹی کی ہوا کی بیٹی کی بھی یہ اس کے مبینہ اغواہ اور قتل کی بھی اس میں بھی سازش ہے اس پہ بھی ہم سب گرفت بدستان کے تمام زی شعور ماں بہن بیٹیاں تمام ماں بہن بیٹی رکھنے والے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پہ جی آئی ٹی تشکیل دیا جائے جوائن ان انورسٹیشن ٹیم ہو تو اس میں یہ یہ باقیہ چوبیس دن بعد اس کی جو لاش ملی دریا کے کنارے اس کی وجوہات طلب کریں کیونکہ اس کے پیرنٹس اور جو اہمی شاہد ہیں اور جو کرمنل بیگراؤنڈ کے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تفتیشی مرائل میں تفتیشی محاملات کو بہتر سمجھتے وہ بھی اس پہ اس کو پرسرار قتل کی مبینہ کوشش قرار دی جاری تو ان دونوں پہ گرگت بلدستان کی حکومت کی مبینہ غفلت پشت پناہی اور خانوشوں نے اس دو اہم ایشو کو مشکوک بنا کر اس گرگت بلدستان کو دنیا بر کے تمام مراقعوں کے لیے ماں بھیم بیٹی گیر محفوظ قرار دیا گیا ہے جو کہ احسان نہیں ہے اب آتے ہیں اس پہلو سے ہٹ کے میں نے کہا تھا کہ اس دو پہلو پہ یقیناً شیطارش کو اس کا فیصلہ ہوگا اور انارہ نامی ہماری بیٹی کے گرگت بلدستان کی بیٹی کا انشاءاللہ جی آئیٹی تشکیل دیا جائے گا اور اس کے تمام محرکات سامنے آئیں گے ورنہ یہ جگہ حسائی حکومت کی اور انسانیت کی تظلیل کا یہ جو معاملہ ہے یہ دنیا محرم میں اجادر ہوگا جس سے آپ کے چہرے مس ہوتے رہیں گے اب میں آپ کو دوسرے پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کو پتہ ہے پیچھلے دنوں اٹھائیس تاریخ کو مارچ کو ایک بہت ہی دردنار بہت ہی افسوسنار بہت ہی شرمنار غیر شریع غیر انسانی غیر مذہبی شریع فیل ہوا جس میں ہمارے ہنزہ کے یا کوئی بھی انسان چونکہ ہم قرضدار ہیں موت کے ہم دنیا کو ہم نے لیے دوزخ سمجھتے ہیں ہم دنیا کے آخرت کو اپنے لیے اپنی منزل سمجھتے ہیں تو وہاں پہ ایک آخرت کے سفر کے لیے ایک حادثاتی موت میں شہادت پانے والے منظور حسین جن کا ایک بیگراؤن ایک مذہبی گرانے سے تعلق تھا اس کی تدفین ہوئی اور تدفین کے فوراں بات مشتہل انتہائی دشتگردانہ یا شرمنا کا مل کے ذریعے مبینہ دشتگردوں نے شر پسندوں نے اس کی قبر کشائی کی پہلے پھر اس کے دفن شدہ لاش کو اٹھا کر شارعہ قراثروں پہ گنٹوں پہنگ دیا اور اس کو اٹھانے تک نہیں دیا پھر ون ون ٹوٹر کے ایبولنس نے پتراو اور لڑائیوں کے درمیان سے اس لاش کو اٹھا کر کی جائے کہ اس کو تدفین کرتے اس کو گنج لے جاتے اس کو واپس سبڈیویجن گوجال کے گلویت کے تحصیل ہیڈ پورٹر رسکتال لائے پھر وہاں سے مذاکرات کے بعد اس کی دوبارہ تدفین ہوئی پھر یہاں یہاں ختم نہیں ہوا وہاں پہ ایک ایبولنس کی جو کہ مخیر ادارے کی ایک فلاحی تنظیم کی ایبولنس کو جلائے گیا پھر وہاں جس طرح بدماشی اور غنگردی کا راج رگایا گیا جس طرح ریاستی اداروں کو جس میں اس علاقے کے پولیس کے آلہ ترین ایس ایس پی کو تشدد کا نشانہ ہوئے خون آلود حالت میں درجنوں پولیس اہلکار جو ہے وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے کئی مقامی افراد کے افراد کے اوپر مسلح لشکر کشی ہوئی تو اس اسی دن اس دردناک دن کو ہم منظور شہید کے اس برسی کو بنانے کے لئے ہم گنش میں موجود ہیں اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت آغا راحت الحسین الحسینی خطیب جعب مسجد جمعہ الجماعت مسجد مرکزی مسجد گلگت اس نے موقع پہ آکر ایک مذاکرات کے بعد اس نے جو وہاں پہ اس شرنگیزی کو یدیدیت قرار دیا تو میرے خیال سے اس کے بعد جو ہمارے نگر کے ان چند شر پرستوں کی میں سمجھتا ہوں میں اس میں بالکل کلیر ہوں لیکن پوری نگر کے علماء اکرام بہت سارے جو معززین اور اکابرین جنہوں نے مشکل وقت میں بہت سارے واقعات میں انہوں نے بہت ہی دلیرانہ فیصلے کیے گرگت بردستان کی حوالے سے ہندہ نگر کی حوالے سے بھی وہ بھی ان ہندہ اور شر پرستوں کے ہاتھوں میں اس وقت جکڑ کر یرہمال بنے ہوئے اور انہوں نے نہ صرف تازیت تک نہیں کی انہوں نے اس گر میں آگر فاتحہ تک نہیں پڑھائی اور اس کو مزید شرنگیزی کرتے ہیں تو میرے خیال سے اس چیز کا بنیاد بنا کر ہم گرگت بردستان کے حکومت سے بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی جو بنیاد بنی تھی وہ ایک تین گاؤں کا تنازہ تھا وہ دونگداز کا علاقہ کے کچھ پورشن میں ہمارے نگر کے دو گاؤں گلش کا ایک تنازہ تھا اس کو اٹھا کر آپ نے پورے ڈسٹک کے بارڈر کا تنازہ بنایا ہے تو میرے خیال سے بارڈر ہنزہ کی بارڈر کا تعین انیس سو ایک اور اب اگر اس کے اندر کوئی ایک ایچ بھی بڑھانا چاہتا ہے تو وہ ہنزہ کے بخار پر حملہ ہے ہنزہ کی غیرت پر حملہ ہے ہنزہ کے ہماری صالبیت پر حملہ ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوگی البتہ جو تین گاؤں کے تنازہ وہ گورٹ میں ہیں یا جوڈیشری کے باہر کوئی تصویہ طلب گفتگو کی جگہ ہے تو میرے خواہد سے تینوں فرقائم کو فوری طور پر آپس میں بیٹھ کر اس تنازے کی تصویہ کے لیے قریدی کردار دا کرنا چاہیے اور اس سے پہلے ان کا بنیادی ذمہ داری ہے جو نگر کے قوم کے وہ تمام علماء کرام جو علماء حق کہلائے جاتے ہیں وہ تمام سیاسی قادرین جو گرکت بلدستان میں خود کو بڑے بارو باعتماد سمجھتے ہیں وہ آئیں اس شہید منظور حسین کے گھر کے اندر تازیت کریں وہاں سے معافی مانگیں اس کے بعد یہ تمام ذاترات یہ عمل ہو تو میرے خیال سے آرمی اپکس کمیٹی کے اندر جو انیس سو ایک اور انیس سو چار کے تنجمع کے لئے آپ نے ایک سال لگایا اور اب آپ رپورٹ آپ کے سامنے ہیں آپ فیصلہ کریں حق اور باطل کا فیصلہ کریں یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہنزہ کے حق میں فیصلہ دیں جو فیصلہ اس وقت کے میروہ نے اور اس کے بیچے پوری لیاست کھڑی تھی اگریز حقوبت دکھا رہی تھی اور باکستان کی حقوبت نے بھی آج تک یعنی اٹھائیس مارکس تک یہ بانڈری چلتا رہا اور اس کے بعد اگر یہ تبدیلی کی کوئی کوشش ہے تو یہ مرخاص سلاقے میں فسادات برپا کرنے کی ایک سازش ہے تو لہٰذا اپکس کمیٹی اس پبلک رپورٹ کو پبلک کر کے اس کے حوالے سے حقائش عوام کے سامنے لائیں تیسری بار چونکہ اس گفتگو سے پہلے کہ میں بارڈر ٹریڈ کی طرف آؤں میں دو باتیں صرف آپ سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی عدالت میں عدالت میں کوئی کیس نہیں ہے دیوانی مقدمات ہے تو وہ تین گاؤں کا ہے آپ نے فوجداری مقدمات کے لیے آپ نے دو درجن تین درجن کے قریب انصفداد دہشتگردی کے مقدمے میں جس کا کی ڈی آئی جی کے حقوق پر اس پی میں جو گرگت پردستان کے حکومت کا ایک ایف آئی آر ہے ریاست کا ایف آئی آر کہلاتا ہے اس میں آپ نے اس درجن گردوں کو جس کو ریاست نے خود نامزد کیا ہے ان کی گرگتاری عمل میں نہیں لائے جاتی ہے اور پھر آپ نے ایک دن کے لیے مقبر کو شہیدی کی آپ نے ایک دن کے لیے شہیدوں کے قبر پر لگے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام کے قطبے بھی توڑے آپ نے ایک دن کے لیے پھر آپ کا پورا کیس کیسے کھڑا ہو گیا جب آپ نے شہید کے مزار کے اوپر لگے پاکستان کے جنرلے کو بھی آپ نے اس کی کوہین کی تو میرے خیال سے ریاست اپنے رٹ قائم کرے اور انصاف کا فیصلہ کرے اصول کا فیصلہ کرے ہم کسی چشم کشاہ وہ باتیں نہیں کریں گے کہ ہمارا حق نہیں ہے ہم نہ حق اپنے اولادوں کے لیے قبر کا عذاب نہیں کرتے ہیں اور کوئی دوسرا بھی نہ کریں اور غلط فیصلہ کرنے والے بھی اپنے اولاد کے لیے قبر کا عذاب ہے تیسری اور آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں چونکہ دو ٹین دن سے ہم سوشل میڈیا پر تخت جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اور وہ بنیادی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اس کاروبار کی وجہ سے ایک سالحہ دوہزار دیارہ بارہ میں ہوا تھا حسینی میں ہمیں وہ درد و کرد آج بھی وہ زخم ہمارے سینے میں لگا ہوا ہے جب دو مزدوروں کی لڑائی نے پورا علاقے کو اس کو لپیٹ پہ لیا پھر مختلف علاقے وہ نگر کے برادری کا کچھ شر پسند جن کو کی پشتر نہیں آسل تا کاروباری اور سیاسی لوگوں کا انہوں نے آ کر حسینی حسینی نام دیکھے کتا محتبر نام وہاں پہ حملہ کر کے وہاں پہ باروت اور اسلاح کے دھیو لگا کے رات بر فائرنگ کر دی ہمارے خواتین اور مردوں کو یرغمال بنایا ہمارے پئی نوجوانوں کو انہوں نے کرنیت کیا اور پھر یہ نہیں ہوا کیونکہ یہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے لیکن آپ نے ذکر کیا ہے تو اس دن آپ نے جماعت خالیہ میں بس کر آپ نے وہاں پہ جو بحرمتی اور توہین کی ہماری ہم نے اس کو اشو نہیں بنایا ورنہ وہاں پہ جو ہونے والا تھا جو آپ کے ساتھ ہو تھا آپ کا کیا رد عملہ اس سے زیادہ سخت رابعہ جمل تھا بارود اور پیٹرول بھموں سے لیسوں کے سخص سے کون آیا تھا ہم نے اس چیز کو سہ لیا اور اس وقت کے شیخ منزالی صاحب کو آگا راحت الحسین اور حسینی کے حکم پر وہ آیا محمد علی اختر صاحب آپ خود جرگے میں بوجود تھے حسینی میں آپ کے جماعت خانے کے کمپاؤنڈ میں کیا فیصلہ ہوا تھا ہماری طرف سے اس وقت کے نیشنل کانسل کے سمائلی نیشنل کانسل کے وائس پریزن جناب بھرگیڈیر حسام صاحب پوچھے وہ کریم آباد میں محمد علی اختر صاحب آپ زندہ ہے شیخ مرزا علی صاحب آپ بھی زندہ ہے آگا راحت الحسین علی حسینی بھی زندہ ہے بتائیں کہ وہاں پہ کیا فیصلہ ہوا تھا اس دوران یہ کلخیاں ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کس اکور سے آگے کوئستان میں اوپہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب موسم خورا ہو تو سلائڈنگ پھر اگر کوئی بچتا ہے تو گھوئیوں سے بون دی جاتی ہے وہ تو ہمارے لئے موت کا قوہ بنایا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس بارڈر کو کاروبار کے لئے رکھا جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے موقع کے طور پر رکھا ہے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنے علاقے میں منسٹر بنا یہاں پہ محمد علی اختر آیا منسٹر بنا یہاں سے جاود حسین تین دفعہ میمبر بھی بنا منسٹر بھی بنا آج وہ نگر فور سے جو جیتا ہے اس وقت اس کا نام مجھے نہیں آیا اسلامی تحریک پڑا وہ بھی یہاں سے ہے اگر ہمارے دل میں کھوٹ ہوتی ہمارے دل میں فراہ دنی نہیں ہوتی تو آپ کبھی بھی منسٹر نہیں بن سکتے تھے آج جتنے ٹھیکدار ہمزہ میں آپ کے پلے اور بڑے ہیں جنہیں سب سے بڑے نام فیدالی بلال بتائیں اسے پوچھیں کہ ہمزہ میں ان کو کبھی کس نے روکا اور ان کے جتنے چوٹ چکار دو نمبر کے ٹھیکدار ہیں انہوں نے ہر ہمزہ کا پروجیکٹ کو خراب کیا ہم نے کبھی نہیں روکا آپ ہمیشہ آتے ہیں سوست کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آپ نے اس چائنہ بارڈر کو آپ نے پیردائی سے زیادہ خطرنات بنایا کوئی بھائیزت آدمی اس وقت اس بارڈر پر چل نہیں سکتا ہے آپ نے بارڈر کے اندر پچھلے دنوں آپ کہتے ہیں پانچ آر یا پانچ ارب روپے کا ہم نے ٹیکس دیا مجھے بتائیں کسٹم کا کرکٹر بتائیں کہ آپ آپس کی لڑائی میں آپ نے ایک دوسرے کے کیا کیا گھڑیو آپ نے کرپٹریٹس دام آباد میں نہیں بھییا آپ نے ایک دوسرے کے لیے کیا کچھ نہیں کہ آپ کے ارکوں کرکوں کا جو پیسے تھے وہ راستے میں روکا نہیں آپ لڑ رہے تھے آپس میں ہم نے ہمزہ چینبر اور ریحان شاہ نے آپ کو جرگا کر آکے آپ کی وجہ سے چھوٹے کاروباری جس میں نائنٹی پرسن نگر کی برادری کے نوجوان ویڈج کے اور ٹرانسپورٹ میں سفر کر ہم نے ان کے خاطر آپ کا تصفیہ کر آیا آپ ہمیں کہتے ہیں ہم متاثب ہیں آپ متاثب ہیں آپ ہمزہ کے حقیقی نوجوانوں کو کام کرنے سے روک رہے ہیں آپ بلیک میلنگ کر رہے ہیں آپ نے اس باڈر میں گھنڈگردی کا راج رہا پچھلے سال آپ نے پورٹ کے اندر کے جتنے مرازبان آپ ڈونڈڈڈڈڈڈڈ کے گلیوں میں بھی مارتے ہو شارعہ ترخم پہ بھی مارتے ہو ہم نے کبھی کبھی نہیں کہا ابھی نہیں ہوگا جعوید حسین آپ ذمہ دار ہیں آپ کو سی ایم کہتے ہیں اوپر آپ انصاف کریں کیونکہ آپ سے ایک توقع اس لیے بھی ہے کہ جب ہمارے جمعہ خانے پہ حملہ ہوا تھا موٹر سائیکل کو کمپاؤنڈ میں جلار تھا میری امام اس دیشتگردی کے خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی میری جمعہ خانے میں امام کی تصویر کو نیچے گرائے تھا اس وقت آپ نے امن نہ صدق نہ فی صفی اللہ کھڑے ہو کر آپ نے زمداری اٹھائے اور آپ نے وہ پورک کیا اس لیے ایک آخری امید آپ سے ہے کہ آپ سمجھائیں کاروبار کے لیے ہمارے ذروازیں ہمارا گھر آپ کے لیے لیکن کوئی یہ چاہتا ہے کہ کتوں کی طرح علاقوں میں قضاء کرنے کی کوشش کرو یہ نہیں ہو سکتا ہمارا حق ہے آپ نے کیوں تین دفعہ افتتاد کیا اس بارڈر کا آپ نے چیمبر آف کامرس کو کیوں نہیں بلایا آپ نے وہاں کے مائیدین اور محسوسین کو کیوں نہیں بلایا ہمیں آپ کے اپنی کرنے سے کوئی تقریف نہیں ہے وہاں بزنس اسوسیشن ہے بازار سوسٹ کا جب بھی تمہیں تقریف ہوتے ہیں ان کے تلے پڑھتے ہو اور جب کوئی ادھر کھڑا ہو کہ پیتہ کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے تو تم لوگ چون کرتے ہو نہیں ہے یہ ایک فرسکریشن ہے ریاست کی ذمہ داری ہے وہ یہ کام کرے اور تیسرا یہ جو وہاں پہ مسجد ہے ہمارا مسجد رکشی برادری کی اس کے لیے زمین دیا گیا ہے اس کے لیے ضرورتی اس بات کی ہے گلش کے جو تبلیغ جعفریہ والے آئے ہیں اس کو سنبھالے وہ کل سے ہمارے ہیں ہنزہ والا ہے کہ ہمیں نماز پڑھائیں گے اسی نمازی کے خطیب کے پیچھ آپ نے نماز پڑھنا ہے میں نے تو بھی پڑھنا ہے میں اپنے موکسی کے پیچھ پڑھوں گا لیکن آپ اس طرح نہ کریں میرے خیال سے اس بارڈر کو بارڈر اور کاروار کی طرح رکھیں اس میں ہم سب کی بلائی ہے آخر میں آخر میں میں تمام ہنزہ کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ لڑائی کے غرض سے نہ ہیں یہ بھی یزیدی ہے کہ آپ ایک آدمی کے کوئی روگنے کے لئے مت آؤ آپ آجاؤ بازار میں کھڑے ہو جاؤ کاروار کرو آپ کا رائچ ہے اسی طرح نگر کے نوجوانوں ہم آپ کے ساتھ ہیں پچھلے سال سے تین سال کا اپنا یاد رکھو وسیم بادامی آپ کے پیچھے جو نگر کے لڑکے تھے میں آپ کے ساتھ کھڑا تھا کوئی نہیں تھا تمہارا تمہارے اپنے لوگ تمہیں کٹ رہے تھے کیا کیا میں نے کہا ہم میٹنگ میں وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن کوئی یہ کہتا ہے کاروار کے آر میں ہم برمازی اور ہنڈا کرنی کہیں گے نہیں نہیں ہوگا